اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوری سریٹی میں آج ایک بہت ہی مزدار اور لذیذ حلوہ گاجر کے حلوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جو کہ بلکل بازار کے حلوے کی طرح لذیذ اور مزدار ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئی جاتے ہیں گاجر کے حلوے کے انگریڈینز کی طرف گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس تین کلو گاجر ہیں جن کو میں نے دھونے کے بعد اچھی طرح سے اور ان کو کش کر دیا ہے بہت ہی باری کیے اس کو کش کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ دودھ ہے جو کہ ڈیل لیٹر میں نے اس میں دھو دیا ہے اور نٹس میں ہمارے پاس یہاں پہ پندرہ سے پیس بادام ہیں جن کے اس طرح سے سلائس میں جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے کچھ افروٹ ہیں ہمارے پاس دو سے تین ٹیبل سپون اسی طرح سے اس کے اندر پستہ استعمال کریں گے وہ بھی دو سے تین ٹیبل سپون ہے اور الائچی پاورٹر ہے جسے چھلکے کے ساتھ ہی گرائنڈ کر لیا ہے جو آپ کوٹنٹری سپون اس میں لیں گے اور چینی ایک بڑا کپ لیا ہے جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہم اس میں استعمال کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں کھویا ہے جو کہ ایک پاؤ یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ آدھا کلو تک کھویا اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے گاجر کو ساف کرنے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے ساف کرتے ہیں گاجر کو بازار سے لانے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے ان کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کا یہ نیچے والا حصہ اتار دیں گے تھوڑا سا آپ یہاں سے اس کا حصہ جو ہے یہ اتاریں گے اور پھر چھولی سے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے پیل کر لیں گے اسے داجر کو اچھی طرح سے پیل کرنے کے بعد اسے پانی سے بہت اچھی طرح سے واش کر لیں گے یہاں ایک بڑی دیکچی کے اندر جو گاجر ہم نے کش کی ہے یہ ساری گاجر اس میں ڈال دیں گے چونکہ گاجر میں پانی کے مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ابھی میں اس میں دودھ نہیں ڈالوں گی پہلے گاجر کا پانی اس کے اندر اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے پھر اس میں پانی اس کے اندر جو ہے کو دودھ ڈال دیں گے تمام گاجر اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کو تیز آنچ پہ اس کا پانی خوشک کر لیتے ہیں جب تک گاجر کا پانی خوشک ہو رہا ہے دوسری طرح ہم دودھ کو اچھ طرح سے بوائل کر لیتے ہیں دودھ جو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا یہ اب بلکل بوائل ہونے کے قریب ہے اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں گاجر نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے یہ پھلکل خوشک ہو جائے گاجر کا پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو جائے تقریباً 40 سے 45 منٹ میں یہ پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے اب جو ہم نے اس میں دودھ بوائل کیا تھا وہ سارا دودھ ڈال دیں گے اور اس کو تیز آنچ پر دودھ کو خوشک کر لیں گے تاکہ اس کے اندر دودھ کا بہت اچھا کریمی سا ٹیسٹ راچے اس کے اندر گاجر کے اندر دودھ بلکل خوشک ہو چکا ہے تقریباً 35 منٹ میں یہ میں نے اس کو تیز آنچ پر خوشک کیا ہے دودھ خوشک ہونے کے بعد اس کے اندر آئل ڈال دیں گے کوٹر کپ تقریباً اس میں آئل ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں الیکچی پاورڈر ڈال دیں گے آئل ڈال کر تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں اب یہ ساری چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے کافی دیر تک پونا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ سے پونا ہے اب اس سٹیج پہ ہم گاجر کے حلوے کو فریز بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اس میں آپ خویا ڈال دیں باقی آپ فریز کر دیں اور جب آپ کو حلوہ بنانا ہو تو آپ فریزر سے نکالیں اس میں صرف خویا اور نٹس ملائیں اور آپ کا حلوہ تیار ہوگا اب اس میں سے میں آدھا حلوہ جو ہے وہ فریز کروں گی اور آدھا کے اندر جو ہے وہ خویا ڈال دوں گی آدھا اس میں سے حلوہ جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے باقی آدھے میں جو ہے وہ اس کے اندر میں یہ خویا ڈال دوں گی اور گرم گرم کے اندر ہی اس کو مکس کر لیں گے کھویا ڈالنے کے بعد دو تین منٹ تک اس کو آپ کور کر کے رکھیں تو گرمائش سے کھویا جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گا اب یہ بالکل تیار ہے میں حلوے کو ڈش ڈیش ڈ کرتی ہوں تو گرمائش سے کھویا گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہے سدیوں میں گرم گرم گاجر کا حلوہ بہت ہی مزہدار لگتا ہے میری کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے سبسکرائب کیجئے